بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورد کیا آپ کو میٹا پسند ہے وہ بھی بغیر چھینی کے اور آپ کچھ ہیلدی اور نیو بنانا چاہتے ہیں لیکن وہ بھی چھولے جلائے بغیر صرف اور صرف تین منٹ میں تو چلیے میرے ساتھ چلتے ہیں زبدستی ریسیپی بنانے کے لئے آج کی ریسیپی بہت ہی سمپل بہت ہی کوک ہے تو آج کی زبدستی ریسیپی ہم بنائیں گے کجور کے ساتھ کجور کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس گھر میں کجور پائی جاتی ہیں وہاں پر فاقہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا تو کجور جس کالٹی کی بھی ہو آپ اپنے گھر میں ضرور رکھیں اور یہ ایک ہیلدی بھی ہوتے ہیں اس کے بہت سارے فوائد ہیں کجور کو میں نے گرم پانی میں بے بولیا تھا کھولتے ہوئے گرم پانی میں یہاں پر میں نے لیا ہے تقریباً دس عدد کجوریں اور اب یہ نرم ہو چکے ہیں اب ہم اس کی گھٹلیاں جو ہے وہ نکال دیں گے تو یہ دیکھیں سارے گھٹلیاں میں نے نکال دی ہیں اور یہاں پر میں نے لے لیا ہے دو کپ نارمل جو ہوتے ہیں چائے والے گھر میں اس میں سے میں نے دو کپ چاول لیا ہے بوائل چاول کوئی سی بھی چاول جب آپ بریانی بنا رہے ہیں وہ چاول رہ جائیں یا آپ بوائل کر لیں آپ کے پاس بوائل چاول پڑے ہوئے ہو تو یہ فریج میں تھنڈے پڑے تھے اور ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دیا ہے ہاف کپ کوکو پاوڈر اور چار ٹیبر سپون زائکی کے لیے میں نے اس میں ملک پاوڈر ڈال دیا ہے اب جو کجوری ہم نے بھگو کے رکھ دی تھی اس کو میں نے کٹ لیا تھا وہ ہم گرانڈر جار میں ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو گرانڈ کر لیں گے تو یہ دیکھیں کجوروں کا پیسٹ بن چکا ہے اب یہاں پر ہم اس میں یہ والا مکسچر مکس کر کے ڈال دیں گے چاول کوکو پاوڈر اور ملک پاوڈر والا اور اچھی طرح سے اس کو بھی ہم گرانڈ کر لیں گے اور تھوڑا سا ہم اس میں پانی بھی ڈال دیں گے میں نے یہاں پر تقریباً ہاف کپ پانی ڈال دیا تھا تو یہ دیکھیں اس کا زبردست سا سمودھ سا مکسچر بن گیا ہے اور یہ آپ کے اپنے مرضی پر منحصر ہے کہ آپ اس کو تک رکھنا چاہتے ہیں یا نرم رکھنا چاہتے ہیں اگر نرم رکھنا چاہتے ہیں تو گریمی سا تو پھر آپ اس میں پانی تھوڑا سا زیادہ ڈالیں تو یہ دیکھیں ہمارا مکسچر بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو کسی برطن میں ڈال دیں گے اور آپ جس بھی برطن میں اگر آپ بڑے برطن میں رکھنا چاہتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے سرونگ باولز میں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈال دیا ہے اور اب یہاں پر میں نے بادام لیے ہیں اس کی زبردست سی گارنشنگ کریں گے آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فروٹ موجود ہیں آپ بادام کی ساتھ بھی کر سکتے ہیں جو بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں دسیکیٹڈ کوکنٹ جو ہوتی ہیں اس کے ساتھ بھی آپ اس کی گارنشنگ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں پہلے میں آپ کو بادام کے ساتھ اس کی گارنشنگ دکھاؤں گی بادام کو میں نے بگو کے رکھ دیا تھا تو اس کے جو چلکے ہیں وہ میں نے ہٹا دیئے ہیں اور یہ اس کی اوپر رکھ دیں گی تو یہ دیکھیں خوبصورت سی اس کی لوگ آ چکی ہے اور کوکنٹ کے ساتھ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہوتے دیکھیں سائٹ پہ میں نے سارے کوکنٹ ڈال دیئے ہیں اور بیچ میں تھوڑا سا ہم کوکو پاورڈر ڈال دیں گے تو کتنا ماشاءاللہ زبردست اور خوبصورت سا لوگ آ گیا ہے اس کا اب ہم اس کو فریجمنٹ ہنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے پھر میں آپ پوچھت کر کے بھی دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ زبردست سا ہمارا ڈیزرٹ پانچ منٹ میں بن کر تیار ہو چکا ہے اب میں آپ کو چیک کر کے بھی دکھاتی ہوں بہت ہی مزے کا بہت ہی یمی سا بنا ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کوئی ریسپی کیسے لگی اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سا یہ یمی سا بن چکا ہے کریمی سا شاد رہیں آباد رہیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ